یہ ہے وقت میڈیا انجمن زینت الاسلام کے زیر احتمام زلہ حریدوار کے مطلوب پورا میں سولہ فروری دوہزار چوبیس کو ایک شام قاری خوشنوت کے نام انوان سے ایک محفل نات و اصلاع معاشرہ کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس پروگرام کے روح روا رہے انجمن حازہ کے نائب صدر قاری محمد خوشنوت صاحب جن کے شانہ بشانہ ساتھ رہے انجمن حازہ کے صدر عالی مولانا آفتاب عالم صاحب قاسمی انجمن حازہ کے بانی قاری محمد جواز صاحب قاسمی انجمن حازہ کے سیکیٹری مفتی شہر الدین صاحب قاسمی و انجمن حازہ کے جملہ ممبران ہمارے پاس ایک اور دوسری شخصیت مجوود القرآن آلی مرتبت آلی جناب حضرت قاری محمد نوشا صاحب دامت برکاتہم کیونکہ حضرت والا کے بھی مسلسل اسفار رہتے ہیں اور یہ جلسوں کا وقت تو بڑا کٹھن ہوتا ہے کہ حضرت ایک ایک رات میں دو دو پروگرام کرنا دن میں پروگرام کرنا پھر مدرزہ پڑھانا تو یہ ہمارے حضرت قاری صاحب کی بڑے قربانیاں ہیں کہ وہ بھی آفادرات کے درمیان تشریف فرما ہیں اور ابھی بھی غالباً اسی پروگرام سے ہی فارغ ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں اسی طریقے سے ہمارے علیم واجد صاحب وہ بھی رات بار سفر کیا صبح کسی وقت پہنچے پھر ادھر کا تقاضی اور اب یہاں آپ کے درمیان موجود ہیں تو میں اپنے مہمان شعارہ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں اور بڑے ہی عدم کے ساتھ ترخواست کرتا ہوں جناب حضرت قاری نوشا صاحب قاسم دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت اوالہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اشعار سے سامعین کو مستفید فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم ایک مرتبہ درود پاک پڑے اللہم صلی علیہ سید محمد مبرکہ صلی اللہ ابھی آپ عزیزم قاری محمد جوا صاحب صلی اللہ محمد کو سماعت فرما رہے تھے بہت امدہ پڑھا اور اس انجمن زینت الاسلام کے وبانی ہے اور ایسے ہی میرے عزیز قاری محمد خشنو صاحب زیدہ مجدو اور ایسے ہی ہمارے دوست جناب قاری محمد شہدہ صاحب یہ بہترین مدرس بھی ہے بہترین منتظم بھی ہے اور بہترین نازم بھی اور ایسے ہی جو اس انجمن میں شامل ہیں انجمن کے کارکنان میں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نہیں اس خوبصورت میں محفل کائنی اقاد کیا اور مجھے آج ہی پتا لگا کہ یہ انجمن جہاں پر نات النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی محفل سجاتی ہے وہی پر یہ دوسرے کام بھی انجام دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے فیض کو دراز فرمائے اور ان کو بہترین اس کا سلح دے اس طرح انجمن بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے حوصلوں کو مزید بلند فرمائے تیارے سننے کے لیے یہ مجلس تو میرے لیے کوئی نہیں نہیں ہے میں تو بارہا مطلوب پر کے جلسے میں آتا رہتا ہوں مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر تھوڑی آپ بیداری بھی پیدا کریں میں آیا تھا اور مجھے ابھی جانا ہے چار ساڑھے چار پہجا تو آپ تھوڑا سا اگر حوصلہ دیں گے تو انشاءاللہ میں پڑھیں باتو مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر سرکار نے آ کر رکھ ڈالا دے روگوں رکھ ڈالا دے روگوں زمانے سے مٹا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر رکھ ڈالا دینا کو زمانے سے مٹا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر سرکار نے آ کر پھر دو سے بری کی ہے اگر تجھ کو تمنا آقا کے غلاموں میں شمار اپنا ہے کرنا آقا کے غلاموں میں شمار اپنا ہے کرنا تو زیست کو تو زیست کو پھر عشق محمد میں بنا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر سرکار نے آ کر رکھ ڈالا دینا کو زمانے سے مٹا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر انگلی کے اشارے کو جو دیکھا تھا کمر نے آقا علیہ السلام کی مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں آقا انگلی کے اشارے کو جو دیکھا تھا کمر نے انگلی کے اشارے کو جو دیکھا تھا کمر نے فوراں ہوا تو ٹکڑ اطاعت لگا کر نے فوراں ہوا تو ٹکڑ اطاعت لگا کر نے پھر بھاگا پھر بھاگا مجھے تم اپنی دبا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر کتنا بلند آپ کا دیکھو ہے مرتبہ کتنا بلند آپ کا دیکھو ہے مرتبہ کتنا بلند آپ کا دیکھو ہے مرتبہ آئی مرہا ہمیشہ ہی ظالم پہ دب دبا آئی مرہا ہمیشہ ہی ظالم پہ دب دبا دشمن کو بھی دشمن کو پھر بھی رکھا ہے سینے سے لگا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر دشمن کو پھر بھی رکھا ہے سینے سے لگا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر سرکار نے آ کر اور سرکار دو عالم سے تجھے پیار اگر ہے سرکار دو عالم سے تجھے پیار اگر ہے سرکار دو عالم سے تجھے پیار اگر ہے تو ان کی شبابت کا طلب گار اگر ہے ماں باپ کی خدمت کو تیار رہا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر ماں باپ کی خدمت کو تیار رہا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر سرکار نے آ کر رکھ ڈالا دیروں کو زمزنے سے مٹا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر سرکار نے آ کر خواہش ہے تجھے دل بن اللہ کا ٹھکانا خواہش ہے تجھے دل بن اللہ کا ٹھکانا پھر چاہیے تجھ کو کہ تُو ہو سب سے بیگانا نوشات خدا کا تُو صدا ذکر کیا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر نوشات خدا کا تُو صدا ذکر کیا کر مکہ کی زمین پر میرے سرکار نے آ کر سرکار نے آ کر بہت خوب کاری صاحب زندہ بات ایک مطلع دو تین شہور سمات جی جی ارشاد اس طرح سے شان محفل ہاں کیا کہنے کہنے بہت خوب کی بڑھانی چاہیے اس طرح سے شان محفل کی بڑھانی چاہیے اس طرح سے شان محفل کی بڑھانی چاہیے یعنی ناتے شاہ کے عالم گنگنانی چاہیے یعنی ناتے شاہ کے عالم گنگنانی چاہیے اس طرح سے شان محفل کی بڑھانی چاہیے ہے حبیبِ کبریہ کے امتی ہم دوستوں یہ پیغام ہے اصل زندگی وہ ہے جو نبی کے طریقے پر گزرتی ہے بدور ہے خاص یہ پیغام لے کے جائے آپ اپنے گھرے ہے حبیبِ کبریہ کے امتی ہم دوستوں اے حبیبِ کبریاں کے امت ہم دوستا کیوں نہ پھر ان سے ہمیں صورت بنانی چاہیئے کیوں نہ پھر ان سے ہمیں صورت بنانی چاہیئے اے حبیبِ کبریاں کے امت ہم دوستا کیوں نہ پھر ان سے ہمیں صورت بنانی چاہیئے یعنی نہ دے شاہِ عالم گنگنانی چاہیئے اور آب روئے دین حق پر آج آتی ہوں اگر اب روئے دین حق پر آج آتی ہوں اگر اب روئے دین حق پر آج آتی ہوں اگر اب روئے دین حق پر آج آتی ہوں اگر ابن حیدر سے شجات پھر دکھانی چاہیئے ابن حیدر سے شجات پھر دکھانی چاہیئے یعنی نہ دے شاہِ عالم گنگنانی چاہیئے اور شہر طیبہ جانے والوں سے شہر طیبہ جانے والوں سے شہر طیبہ جانے والوں سے خاک آنکھوں میں مدینے کی لگانی چاہیئے یعنی نہ دے شاہِ عالم گنگنانی چاہیئے اور مقتصمت برمال ہے جی عطا اے خدا نوشہ شاد کی تجھ سے اتنی التیجا شہر طیبہ اے خدا نوشہ شاد کی تجھ سے اتنی التیجا اے خدا نوشہ شاد کی تجھ سے اتنی التیجا اے خدا نوشہ شاد کی تجھ سے اتنی التیجا شہر طیبہ میں مجھے بھی موت آنی بہت ہو آمین اللہم آمین آمین اللہم آمین میں مجھے آمین کہیے آمین شہر یعنی نہ دے شاہِ عالم گنگنانی چاہیئے اے خدا نوشہ شاد کی اتنی اے خدا نوشہ شاد کی تجھ سے اتنی التیجا شہر طیبہ میں مجھے بھی موت آنی چاہیئے شہر طیبہ میں ہمیں بھی موت آنی چاہیئے یعنی نہ دے شاہِ عالم گنگنانی چاہیئے بہت زندہ بہت آپ نے میرا موڑ بنا دیا میں ایک مطلع دو تین شیر اور پڑھنا چاہتا ہوں یہ بلکل تازہ 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 یہ فرمائش ہے حضرت قاری صاحب اس کو بھی قبول فرمال ماں والی نظم کے بلیے حکم ہو رہا ہے تو میں وہ بھی پڑھ دیمی چاہم آپ سوئے تو نہیں بیدار ہیں بلکل کرون کی زنہ کیسے بیامے 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 ہے افضل جو زمینوں آسمہ میں کرون کی زنہ کیسے بیامے کرون کی زنہ کیسے بیامے ہے افضل جو زمینوں آسمہ میں وہی ہوں گے فقط حقدار جنت وہی ہوں گے فقط حقدار جنت وہی ہوں گے فقط حقدار جنت جو ہوں گے مصطفہ کے کارواں میں جو ہوں گے مصطفہ کے کارواں میں انہیں جائے زمانہ ہو گیا ہے انہیں جائے زمانہ ہو گیا ہے مگر خوش بوں ہے اب تک بھی جہاں میں مگر خوش بوں ہے اب تک بھی جہاں میں ہے افضل جو زمینوں آسمہ میں کرم نو شاد پر ہے تیرا ورنہ 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 ایسا کیسے بیان میں ہے افضل جو زمینوں آسمان میں بس بس ماہولی نظم کا احمد ایک بار زوردار نعرہ لگائے بیان نعرہ تکبیر باب مجھ نہیں آیا ہار گئے کیوں کہہ رہے تھے جی ڈٹان گئے لیکن ہٹ گئے ہٹو نا ڈٹو بھائی وعدہ کر رکھانے تو پروگرام کبھی کا ختم ہو جاتا لگاو زور سے نعرہ نعرہ تکبیر حضرت قاری نوشان صاحب حضرت قاری نوشان صاحب دناب قاری جوان صاحب شائر اسلام علیم واجی صاحب انجبن زینت الاسلام قاری محمد خشنو صاحب نعرہ تکبیر ماں تو ماں ہے ماں کا ہم پر کتنا بڑا احسان کہ تیری ماں نہ روٹے کبھی تیری ماں نہ چھوٹے ماں کا سارا جس کے سر پر ماں کا سارا جس کے سر پر وہ تو بڑا دھنوان کہ ماں کا سارا جس کے سر پر کبھی تیری ماں نہ روٹے ماں کا ساست نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے آجل میں وہ ہم کو چھپا کر آجل میں وہ ہم کو چھپا کر بھون جگر کا پلالی ہے خود بھو کی سو جاتی ہے خود گیلے میں رہ کر ہم کو خود گیلے میں رہ کر ہم کو سوکھے میں وہ لٹاتی ہے اچھی نیند سلاتی ہے اور ماں کے ایک حسان پہ اپنا ماں کے ایک حسان پہ اپنا تن مندھن قربان کے ماں کا ساست نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے ماں کا ساست نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے ماں کے شکم سے دنیا بھر میں ماں کے شکم سے دنیا بھر میں کیسے کیسے لال ہوئے وہ تب ہوئے افدال ہوئے وہ تب ہوئے افدال ہوئے ماں کے قدموں کو چھوٹے ہی ماں کے قدموں کو چھوٹے ہی ایسے مالا مال ہوئے پیشک پیشک زندہ پا خوشحال ہوئے ماں نے دعا جس کو بھی دی ہے ماں نے دعا جس کو بھی دی ہے اس کی اوچی شان کے ماں کا ساست نہ چھوٹے آقا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بے شک بے شک ماں کا ساست نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے ماں نہ ہوتی میں نہ ہوتا تم نہ ہوتے ماں نہ ہوتی یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے پول نبی ہے ماں کے قدموں پول نبی ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے بس رحمت ہی رحمت ہے بس رحمت ہی رحمت ہے ماں کے لیے کر دینا پڑے تو دے دینا تو جان کے ماں کا ساتھ نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے ماں کا ساتھ نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے ماں نہ روٹے ماں کا ساتھ نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے ماں کا دل تو ماں کا دل ہے اس جیسا نہ پاؤگے بھونڈت ہی روٹے ماں کا دل تو ماں کا دل ہے اس جیسا نہ پاؤگے ڈونڈت ہی رہ جاؤگے ڈونڈت ہی رہ جاؤگے رب کی لانت نازل ہوگی رب کی لانت نازل ہوگی ماں کو جو جڑ پاؤگے چین کہیں نہ پاؤگے چین سرکارے کو نین کا سن لو سرکارے کو نین کا سن لو بس یہی فرمان ماں کا دل تو ماں کا دل ہے اسے ماں سے ماں سے محبت ہے اللہ تعالی ہم سب کے سروں پر ماں کا سایہ تاتیر قائم رکھے اور جن کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوگے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے ماں کا ساتھ نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے ماں کا دل تو ماں کا دل ہے اس جیسا نہ پاؤگے ڈونڈت ہی رہ جاؤگے ڈونڈت ہی رہ جاؤگے رب کی لانت نازل ہوگی ماں کو جو دڑ پاؤگے چین کہیں نہ پاؤگے سرکارے کو نین کا سن لو بس یہی فرمان کہ ماں کا دل نہ ٹوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے ماں کا ساتھ نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے بہت خوب بہت خوب جزاکت اللہ پاری صاحب ماشاءاللہ یہ تھے جناب پاری محمد نوشہ صاحب جو بڑے ہی قیمتی اشعار آپ حضرات کے حتمت میں پیش کر رہے تھے مدینے کا ذکر کر رہے تھے نادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن گناہ رہے تھے کہ یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے یہ دیوانہ زمانے بھر کی دولت چھوڑ سکتا ہے اس کو مدینے کی گلی دے دو تو جنت چھوڑ سکتا ہے حضراتِ گرامی اب پروگرام بالکل اختتام کی جانب ہے ہمارے میں شفیخ خان وقت میڈیا کے لیے مطلب پورزلا حریدوار سے